شائع ماتا کی آپ سبھی کو جائشری مہکال آپ سبھی کیسے ہیں میری ویڈیو ویڈیو شڑیو بھائی بہت لیٹ آتی ہے آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے میں معافی چاہتی ہوں کیونکہ میرے کو بہت کام ہے بہت کام ہے اور آپ سبھی کے جو کوسچن ہے نا مجھ کو آتے رہتے ہیں دماغ میں کی آپ یہ سوچ رہے ہو سوچ رہے تو میرا من ہوتا ہے کہ میں ویڈیو بنا دوں یا لائف جا کے آپ کو بتا دوں ہے نا تو پھر میں نے سوچا چلو میں آج آپ کو بتائی دیتی ہو ویڈیو ہے نا بہت سا آپ کو لوگوں کو سنشہی رہتا ہے اس چیز کا کی ہم بھی پوجا کر رہے ہیں دیدی ہمارے کو بھی دیوی شکتیاں ہیں ہمارے اندر کیوں ہم کو ایسے ہوتا ہے کیوں ہم کو جھٹکی آتے ہیں کیوں رنگٹے کھڑے ہوتے ہیں کبھی بہر رونا آتا ہے کبھی بہر ایسے ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے نا سب کو ہے یہ نا اور یہ میری ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہیں یہ جو بھکتی مارک سے جوڑے ہیں اسپیشلی جو سادھک بھی ہیں یا پھر جو پوجا بھکتی کرتے ہیں جن کو ایک روسٹی رہتی ہے جیون کو جاننے کی اس چیز کو بھکتی بار کو جاننے کی ہم کو مطلب کی یہ کیا ہے نا اس کو ہم کو پانا ہے نا جن کو ادھیاتنک بننے کا شونک ہوتا ہے ان کے لیے ویڈیو ہوتا ہے اور جس کو جس نے کبھی پوجا بھکتی نہیں کرنی ہے کہ ان کو نہیں یہ چیز اچھی لگتی اور نہ ہی ان کو یہ سمجھ آتی کہ یہ کیا بول رہے ہیں وہ بور ہوتا ہے نا نا ٹھیک ہے تو دیکھو سبھی کے اندر ہوتی ہے چاہے کوئی اچھا انسان ہے چاہے کوئی برا انسان ہے دیویے شکتیاں ہمارے جو شریر کا نربان ہے نا بھگوان نے اس حساب سے کیا ہے کہ ہمارے سبھی چکر سبھی مطلب کی اس میں دیویے شکتیاں ویڈیمان ہے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے کسی کا وہ کام کرنے لگتی ہے کسی کا وہ ساتھ دینے لگتی ہے اور کسی کا نہیں دیتی ہے تو ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو کیسے پتہ چلے دیکھیں اگر آپ کی شکتیاں ایکٹیویٹ ہیں دیکھو سب سے پہلے تو آپ کے اندر نا وہ گن ہوں الگ سے گن ہوئیں گے آپ کے الگ گن ہوئیں گے جن کے اندر دیویے شکتیاں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کی جو مدد کرتی ہے ان کے اندر ایک تو شالنتہ ہوتی ہے اور دان پون کرنے کا بہت ادھیک ہوتا ہے گرودواروں میں تیرسستانوں میں مندروں میں کہیں بھی دان پون کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں وہ لوگ ان کے اندر دیویے گن ہوتا ہے اور ان کو یہ چیزیں کھینچتی ہے ادھیاتمک چیز کھینچتی ہے بھجن بھگوان کی کتھا بھگوان کی ویتھا بھگوان کی باتیں بھگوان کا کچھ بھی ہے اور ان کو کھینچتا ہے اور ایک الگ الگ اور ایک دیویا الگ کی تیج ان کے چہرے پر نظر آتا ہے یہ پہچان بھی ہوتی ہے اور ان کا من گریبوں کی مدد کرنے کے لیے کرے گا جیسے کسی کا دکھ دیکھ لیں گے نا آپ تو آپ سے رہانی مطلب ہردے بڑا کومل ہو جاتا ہے اس انسان کا کٹھور نہیں ہوتا ہردے بھکتی کرنے والے انسان کا ہردے بڑا نرم دل کا ہو جاتا ہے وہ انسان کیونکہ اس سے کسی کا نا چاہ کے بھی دل گلتی سے بھی دل اگر دکھ جاتا ہے تو وہ اس چیز کو پسچات آپ کرتا ہے جب آپ کے اندر پسچات آپ کی بھاونہ ہوتی ہے نا تو آپ سوچئے کہ آپ کے اندر بھگوان واس کرتے ہیں شیطان نہیں واس کرتے کیونکہ شیطان کو کبھی پسچات آپ نہیں ہوتا کبھی کسی چیز کا وہ جتنہ مرجی غلط کرتا جائے گا روز غلط کرے گا روز غلط کرے گا لیکن اس کو کبھی پسچات آپ نہیں ہوتا یہ شیطان ویقتی کے گونوں ہوتے ہیں اور جو کومل ہردے کا آئے گا وہ اگر غلطی ہو بھی چاہتی ہے تو اس کی معافی مانگتا ہے تو یہ پہچانیاں ہوتی ہیں اور آپ گھمبیر رہنے لگتے ہو کم بات کرنے لگتے ہو آپ کا دل بہت کومل ہو جاتا ہے اور آپ اچھے کرم کریں گے اپنے ماں آپ کی سیوہ کریں گے بزرگوں کی سیوہ کریں گے کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں دیابہونا آپ کے اندر ادھیک ہو جاتی ہے ایشور سے آپ سیوہ کرتے ہیں تو ایشور کی جب آپ بھکتی کرتے ہیں تو اس سے آپ کو شکتی پرابط ہوتی ہے جو پوجا کرنے سے جو سیوہ کرنے سے ہوتا ہے وہ ایک الگ فل ملتا ہے پوجا بھکتی کرنے سے آپ کو برمانڈی اور ارجا کی جو شکتی پرابط ہوتی ہے وہ اس میں بڑھاتری ہوتی ہے اور اچھے کرموں کی بڑھاتری ہوتی ہے لیکن یہ سب چیزیں آپ کو کم سے کم کونٹینیو اگر آپ اپنے جیون میں چار پان سال سے کر رہے ہوتے ہیں نا وہ چیز تب وہ آپ کو فلی بھوت ہونے لگتی ہے بہت سمائے آنے کے بعد ایک دم سے نہیں ہوتا کہ آج آپ نے دان کر دیا چلو جی ایسے ہو گیا آج آپ نے کسی کی سیوہ کر دیا آج آپ نے بھکوں کو کھانا کھلا دیا آج آپ نے کہیں لنگر کرا دیا تو یہ ہو گیا نہیں نہیں یہ آپ کا ڈیپوزٹ ہوتا رہتا ہے یہ چیز اور پھر جب یہ اکٹھا ہوتا ہے بہت سارا اکٹھا ہوتا ہے نا دھن راشی کی طرح کیاس تھوڑے ڈال رہے ہیں تھوڑے پھر وہ ایک رقم بنتی ہے پھر وہ آپ کے کسی کام کے لیے یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں بھجن سنتے آپ کہتے ہیں ہم بھجن سن رہے ہیں رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ایسے ہو رہے ہیں یہ موسٹی کوششن ہمارے ہوتا ہی رہتا ہے دروار میں آپ کو سب بھی کو پتہ ہے نا تو یہ سب نا آپ کو کیا ہوتا ہے دیو یہ شکتیاں آپ کے اندر ادھک ماترہ میں پرویش کر رہی ہوتی ہیں اس ٹیم جب ادھک ماترہ میں ہوتے ہوتی ہیں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں مطلب کہنے کا مطلب کہ آپ کے روئے روئے میں پربھو کا آواز ہونے لگ جاتا ہے یہ چیز ہوتی ہے وہ ہے نا اور یا پھر ادھک آپ کے اندر کوئی نیکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ نہیں ٹک پاتی ہے وہ رونگٹوں سے بھی نکل کر کے باہر جانے کی کوشش کرتی ہے بہت سے لوجک ہوتے ہیں بہت سے لوجک ہوتے ہیں آپ کو دیکھنا کئی کئی لوگ اوپر دروار میں آتے بھی بیٹھے ان کو پوچھو کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تھا بجن سننے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہوا اور کئی کوئی کہتے ہیں وہ مجھے بھی ہوا مجھے ہوا ہے نا تو سیوہ اور دانپون اپنے جیون میں ضرور کرنا چاہیے اس سے آپ کو دیویے شکتیاں پرابت ہوتی ہیں اور ایک کوششن تھا کہ کون سے دیو اور کون سے شکتی بہت زیادہ پاورفول ہوتی ہے شیو ہوتے ہیں ہنمانجی ہوتے ہیں یہ ہوتے وہ ہوتے ہیں نا تو 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 دیکھو جی آپ صرف زیادہ بھٹکنہ کریں ایک کوئی منالے میں آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں زیادہ نہیں کرنا ہوتا ادھر بھی ادھر بھی نا ایک کو کر لیں سب ہی ایک ہیں وہ کوئی بھی پورک نہیں ہے ایک دوسرے کے ماں درگا کے ساتھ ہنمانجی ہنمانجی کے ساتھ رامجی ہے رامجی کے ساتھ شیف ہے نا ان کا کچھ ہم کو نہیں تو ان کا زیادہ مہتہ بہتہ ہوتا بس آپ کو کیا ہے اپنا کرم کرنا ہے اپنا پڑھنا ہے جو بھی اپنا دل جس پر ریجتا ہے جس یا پھر آپ کو جس جس نمیت آپ کو عوشکتا ہے اگر آپ کو سنگھارک اگر آپ کے دشمن اتیا دھک ہے تو آپ دیویوں کی پوچھا جادہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سنگھارک دیویاں ہیں سنگھار کے لیے اگر دیویاں ہیں اگر شکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو موکش پرابطی کرنی ہے تو آپ آرام سے بھولے ناچ جی کی رام رام جی کی مالا کر سکتے ہیں اور ایسا ہے اپنے اپنے سمسیا کی اکارڈنگ آپ دیوی دے جن کو نیکٹیویٹی زیادہ تنگ کرتی ہے آپ حنمان جی کا وہ کر سکتے ہیں جس کو جیسے مطلب کی ہر ایک شکتی کا اپنا اپنا عوضہ ہے اپنا اپنا کام ہے لیکن اگر آپ ان سے کچھ اور بھی مانگو گے نا تو وہ بھی دے دیتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ اگر ایسے کر رہے ہیں کالی کی پوجہ کریں گے تو آپ کو بھوت پا رہتی نہیں نہیں پھر وہ آپ جس چیز کی پراتنہ کرے گی وہ اتنی سکشم ہوتی ہیں آپ کے لیے آسمان سے تارے بھی تڑ کے لا سکتے ہیں ان کے پاس اتنی پاور ہوتے ہیں جو آپ ان کو بولیں گے وہ آپ کے لیے وہ کر دیتی ہیں ٹھیک ہے آپ کا مطلب مانگنا جائز ہونا چاہیے ایسا نہیں نا کہہ دیوی اب آپ سورجی دے تو ہم کو اور چندر مائی دے دا ایسا نہیں مانگنا لیکن یہ ہے کہ جو آپ مانگو گے تو آپ کو ضرور 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 آپ کے جیون کے لیے ضرورت ضرورت ہوگی جس کی وہ آپ کو دیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ کے سپنے میں دیوی دیو تاہنے شروع ہو جاتے ہیں کئی بار آپ کی بہت بہت بڑی بیماریاں سپنے میں آ کر کے کار جاتے ہیں کبھی تو آپ کو کسی بڑی مائی کے روپ میں دیکھ جائیں گے یا پھر آپ کو کہن سے گر رہے ہو آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ دوڑے ہوئے اور آپ کو کوئی آ کر کے بچا رہا ہے تو وہ بھی کوئی دیوی شکتی ہوتی ہے آپ کے گروہ کے روپ میں آپ کے پاس آ جائیں کئی بار آپ آپ لوگ مجھ سے جھڑے ہو آپ کتنی بار کہتا ہوں کہ آپ آئے تھے سپنے میں تو میرے روپ میں بھی بھگوان کوئی دیوی شکتی دروار کی کوئی بھی شکتی آپ کی آکے مدد کر سکتی ہے میرا بھی سپنے میں جو آتی ہوں میں آپ لوگوں کو آپ بہت کہتے ہو پھر آپ نے ایسے بولا آپ نے ایسے بولا تو وہ سب بھی ایک پوزیٹیو سائنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دیوی شکتیاں ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں اور کوئی ہمیں اگر مارنے کی جیسے کوشش کرتا ہے یا کوئی بھی ہمارے پر تنتر منتر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دیوی شکتیاں کسی نہ کسی روپ میں کہیں نہ کہیں یہ وستہ کرتی ہے مارنے والا تو یہ انتظار کرتا رہتا ہے نا کہ ابھی خور آئے گی جو پتہ کریں ایسا پتہ کریں ایسا ہو گیا ہوگا ایسا ہو گیا ہوگا پتہ آئے ہم کو نہیں 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 ان کا اتا پتہ پھر کچھ نہیں ہوتا وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو دیوی شکتیاں ہوتے ہیں وہ ہمارا اپنا کام کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت مرک لوگ ہوتے ہیں یہ بہت مرک لوگ ہوتے ہیں یہ جو کسی کو مطلب پیڑا پہنچاتے ہیں اور پیڑا پہنچا کر کے خوش اپنے جیون کے لیے خوشیاں ڈھونٹے ہیں کبھی بھی کسی کو ستا کر کے کبھی کسی کو دکھ دے کر کے خوشیاں حاصل نہیں ہوتی جیون میں یہ چاہے آپ جتہ مرجی جتہ مرجی کر لو لیکن خوشیاں حاصل نہیں ہوتی بہت سے لوگ اپنا دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا ہیں اور دوسرے کے وہ اب گون اب گون روڑتے رہتے ہیں اپنے آپ چاہے اب گونوں کا بھنڈار بھرا ہوا ہے وہ چیز نہیں دیکھتے یہ لوگ ایسے ایسے بھی کئی لوگ گیان دینے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے ایسے لوگوں سے بھائی بچکے ہی رہیں اور اپنا اپنا صدھاریں اور اپنا اپنا جیون منگل میں بنائے تو جائے ماتا کی جائشری مہاکال میں اگلے ٹاپک میں ضرور آپ کے ساتھ آؤں گی جائے ماتا کی